السلام علیکم ایویس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے تو گائز یہ سب چوزوں کو میں نے اس وقت کھولا ویسا ملے کیج میں اوپر دھوپ کے لیے رکھا ہوا ہے تو آپ سوچ رہوں گے اور وہ چوزے گھنے چھوٹے چوزے جو میرے دیسی آئے تھے تو گائز وہ یہ جو سلکی ہے نا جو فی میل ہے میری وہ جس کی آنکھ حراب ہے اس نے اپنے نیچے رکھے ہوئے میں نے دو تین بر نوٹ کیا نیچے بھی جب میں نے انہیں رکھا ہوا تھا جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی وہ ان کے نیچے بیٹھ جاتی تھی تو یہ مارتی نہیں تھی یہ جو میل ہے نا یہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اصل اس کی جر یہ ان کو مارتا ہے اور اگر میں آپ کو چوزے دکھاؤں نا ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاؤں تو گائز یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے چوزے باہر نکلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اس نے اپنے نیچے بٹھا لیتی ہے جب بھی یہ سردی لگے اور وہ میں نے جب نوٹ کیا نا یار یہ ایسا کیا ہے سلکی تو میں جب ان کو پہلی کھولے نا بائیڑ تو میں نے کہا یار یہ ماریں گے اور میل مارتا بھی تھا ٹھیک ہے جیسے دیکھ رہے ہیں میل مارتا ہے انہیں تو جب میں نے نوٹ کیا نا یار یہ کیا وجہ ہے تو مجھے پتا چلا آج میں سے یہ دیکھیں یہ مارتا ہے نا اس کی آنکھ پہ آنکھ پہ کیونکہ زکھا میں تو یہ دیکھیں تو اسی وجہ سے نا اس کو جو میں نے نوٹ کیا نا صبح جب میں یہاں بیٹھا باتا تو دیکھا یہ جو اس کی فرڈ ہے نا جیسے نرم سی فرڈ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ فرڈ کے ساتھ لگ کے نا سو پڑتی ہے تو وہ پھر ان اس کے نیچے گھوس جاتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نیچے گھوس رہے ہیں تو یہ مجھے بڑی اچھی لگی یار بات کے ماشیلہ یار یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر میں انہیں اکٹھا بھی رکھوں تو کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے تو گئیس ایک پروبلم ہے کہ آپ کو جیسے بتائے یار میری وہ فیمل سلکی بیمار ہے تو وہ نہ کچھ کھا رہی ہے نہ کچھ پی رہی ہے پانی پھر بھی پی لیتی ہے لیکن کھا کچھ بھی نہیں دی ایک آنکھ سے کیونکہ وہ دیکھ سکتی ہے تو جس کی وجہ سے آج میں گیا پھر کل یا پرسوں میں نے اسے لے کے جانا ہے ہوسپیٹل جیسے کہ آپ کو بتائے لاہور میں ہے گھوڑا ہوسپیٹل تو وہاں میں نے اسے لے کے جانا ہے میرے جو ڈاکٹر ہیں جن سے میں اس کا چیک اپ کرواتا ہوں انہوں نے کہا یار آپ ادھر لے جو ایک بار ادھر اس کا ٹریٹمنٹ ذرا سے ہی ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے اس کا اندر کا کیا مسئلہ ہے کیونکہ اس کی آنکھ کا کوئی اندر کا مسئلہ ہے کوئی اندر انفیکشن ہوا ہوئے تو جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے تو میں دکھاتا ہوں میں آج پھر کیا لیا کہ یار اس کو میں کھلا ہوں جس سے تو کچھ تو اس کے اندر جائے تو گائز یہ ہے وہ سرنج میں اکلے کے آئے ہوں ٹھیک ہے یہ ہے ٹین ایمل کی ٹھیک ہے اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ لے ہوں میں یہ مجھے تھا کہ یار میں اس کے آگے کوئی ایسی چیز لگا ہوں پائپ ہو جے کوئی سا بھی ڈرپ کا پائپ ہو جائے کچھ بھی ہو جے تو میں لگا سکا ہوں جیسے اوپر لکھا بھی ہوا ہے پیجن فیڈنگ ٹیوب تو یہ میں لے کے ہوں اگر اس کی پرائس کی بات کیجئے تو ٹوئنٹی روپیس کی ہے یہ ٹھیک ہے اور سرنج بھی ٹوئنٹی کی ہے اور سری لیکلی ہے میں نے جو میں بنا بھی چکا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو پلاؤں گا اور میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کس طرح کس طرح اس کو پلاتے ہیں ذرا میں کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں تو گائز یہ دیکھیں یہ اتنا پائپ ہے ٹھیک ہے کافی مجھے لگ رہا ہے لمبا ہے میں آپ کو یہ ذرا لگاتا ہوں پھر دکھاتا ہوں تو گائز یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ٹیچ ہو جاتا ہے اور اگر آپ اتار کے رکھو تو یہ بند بھی کر سکتے ہیں اس کے بینیفیٹ بھی ہیں یہ دیکھیں یہاں تک یہ پائپ آ رہا ہے کتنا لمبا جا رہا ہے میں سوچوں اس کو میں تھوڑا ہاف کاٹ لوں کیونکہ میں نے اس کو جب دینے ہیں تو جب اس کے موں کھول کے میں اس کو پلاؤں گا تو یہ پائپ بہت لمبا ہی جائے گا نہیں تو میں ذرا اس کو کٹ لے تا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے اس میں فل کر کے تو گائی یہ سیزر آگئی ہے اور یہ دیکھیں کتنا لمبا یہ پائپ ہے میں سوچوں اس کو اتنا کٹ لوں تاکہ اس کے موں کے اندر بھی چل جائے باقی کا ویس تو ہو جائے گا لیکن ہمیں ابھی اتنی ضرورت ہے تو یہ چلیں اب میں اس میں آپ کو فل کر کے دکھاتا ہوں سوچیں ہوں گی میں نے آپ کو بتایا تو یعنی کون سا سریلیک کیسے بنایا ہے تو یہ سریلیک ہے گندم کے ٹھیک ہے گندم سہی رہتے ہیں بیٹھتے رہتے ہیں تو یہ زیادہ تر چھوٹے بچوں کے لیے ہوتے ہیں اور آج کل جو بچوزیں بیمار ہوں یا کچھ کھاتے نہ ہو تو یہ ہی ہے کیونکہ میں ڈاکٹر سے پوچھ کے جو چیز کرنی ہو کرتا ہوں تو یہ انجیکشن ہے یہ فلر ہے اتنا سا جو میں نے کٹ لیا ہے یہ میں نے بنایا کہ اس طرح کے بوائل کی ہے پہلے ووٹر تو گائز یہ میں نے کر لیا ہے فل ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے کتنا کی ہے سیون تک آ رہے تھیک ہے اب میں اس پہ لگاتا ہوں فلر تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو گائز میں اب چک نکال دیتا ہوں جو بیمار ہے یہ دیکھیں یہ چھپتا ہے یہ دیکھیں بہت کمزور ہوگے میں آپ کو اس کی آئی بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک منہ ادھے رکھتے ہیں یہ یہ اس کی آئیز ہے اگر آپ کو دکھ رہی ہو انشاءاللہ کل یہ دیکھیں آج تو بہت زیادہ اس کی آنکھا مسئلہ شروع ہو گیا اور کمزور ہو گیا بلکل کمزور ہے دعا کیجئے گا اس کے لیے اب میں آپ کو نہ فل کر کے دکھاتا ہوں تو گائز یہ تو مو ہی نہیں کھوڑا کوشش کرتے ہیں ہم ذرا پھر میں آپ کو نہ ذرا ڈالتا ہوں اس کے اندر پائی بس چلا جائے تو گائز میں اسے پلانے لگا ہوں آپ دیکھتے ہیں ہیارے کس طرح کیونکہ ساتھ میرا بھائی بھی ہے تو ہم ذرا پکڑ کے اسے پلاتے ہیں یہ پکڑ تو بس دیکھتے ہیں ون ڈو ڈو ڈری گو ہیڑا اللہ کے شکر ہے بس سے تھوڑا پی لے گردن پکڑ کے مجھے اس کو پلانا پائے رہے کیونکہ یار بہت بچارے کا نیچے رکھیں آپ آنکھ تو پوری اس کی وہ بہت دکھو بہت دکھ ہو رہے یار پکڑی بھی نہیں میرے سے دکھاتا ہوں یہ کیسے چلے ڈالے گائز میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ تو اس کے اندر جائے ایک سیکنڈ کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں کافی دن سے میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں کھا رہا ہلکا ہلکا سا وہ دانا فیر تو گائز ایسے ہی اگر آپ کا بھی کوئی چوزہ بیمار ہے اس کو آپ خود کھلائیں فیڈ کروائیں کیونکہ پھر چوزہ آپ کو پتہ ہے مر بھی سکتا کچھ کھائے گا نہیں تو اور آہستہ آہستہ پلان ہے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھ رہے میں روک روک کے پلان ہوں تاکہ یہ نہیں کہ پورا فیل ڈال دینا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا بھی پورا فیل کر دیتے ہیں تو یار ایک دم اس کے گلے میں پھس کے سانس بھی روک سکتے ہیں اس لئے میں ٹھہر ٹھہر کے پلان ہوں اپنی طرح ان کو بھی سمجھیں جیسے آپ خود کھاتے ہیں سارا ہاتھ پہ بھی میرے گی لئے تو بھر دعا کرنی ہے آپ نے تو گائز یہ ہتم ہو گیا فیل ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں آپ فیل ہتم ہو گیا اب یہ دیکھیں چوزے کی حال ہے تھوڑا سیٹ ہوئے اب کیونکہ اندر کچھ گیا ہے تو کچھ تو یہ سیٹ ہوئے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اب یہ کچھ کھا رہا ہے انشاءاللہ آپ دعا کریں بس اس کے لئے کہ جل سے جل ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے گائز تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب کہ اب یہ تھوڑا چلنا پھرنا شروع ہو گیا تو گائز جلدی سے آپ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں ریپیٹس پوائنٹ کو ٹھیک ہے اور اس کے لئے دعا ضرور کرنی ہے اور آج کی ویڈیو کے لئے لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہو یا اس کے بارے میں کوئی آپ کا اوکے یا یہ دیں یہ دیں تو ایڈوائز ضرور دیجئے گا اور سسکرائب ضرور کریں میرے چینل کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لئے انشاءاللہ خدا حافظ